پروفیسر رف رف شادی کی اقسام ہمارا آج کا موضوع ہے کہ شادی کی کتنی کسمیں ہیں کتنے کسموں کی شادی ہوتی ہے یہ ایک لیگل کانٹریکٹ تو ہے لیکن ہوتی کیسے ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو جو بیفترین شادی ہے وہ ایک ارینج مارج ہوتی ہے اس کے نتائج ہمیں اشاہ اچھے آتے ہیں اس میں بہت کم مسائل پیدا ہوتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب یہ چیز تیہ کی جاتی ہے تو والدین اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزار چکے ہوتے ہیں اور وہ ان تمام مراحل سے گزرے ہوتے ہیں جس میں سے ان کے بچوں نے ابھی گزرنا ہوتا ہے اس لیے وہ ممکن حد تک اس طرح سے جذباتی فیصلہ نہیں کرتے جس طرح لاب مارج میں دو نوجوان کر لیتے ہیں تو یہ ارینج مارج ہوتی لاب مارج جو ہے وہ یہ کہ لڑکا اور لڑکی نے ایک دوسرے کو پسند کیا اور وہ خود الگ سے شادی کر لیں یا والدین مجبور ہوکے ان کی شادی کر دیں وہ ہوتی ہے لاب مارج ایک ہوتی ہے بٹے سٹے کی شادی بٹے سٹے کی جو شادی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے آپ کو بیٹی دی ہے تو بدلے میں آپ کی بیٹی اپنے بیٹے کے لیے یا اپنے بھائی کے لیے کسی کے لیے میں وہ لے لیتا ہوں اس کو عربی میں نکاح شہار کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام لے کے اس کو منع کیا اس میں بھی اکثر مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد ایک اور مارج جس کو نا کوٹ مارج کرتے ہیں وہ لاب مارج سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ اس لیے ہوتی ہے کہ ان کو کہیں سے بھی کوئی سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی تو وہ چند ایک ایک آدھ آدمی کو لے کے کوٹ کے ذریعے شادی کرتے ہیں بڑے کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ کوٹ مارج میں کامیابی کی شرح سب سے کم ہے لاب مارج کی آپ یہ سمجھیں کہ ایک فردر ایکسٹینشن جو ہے وہ کوٹ مارج شہر ہے اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں ریکن برحال وہ ایک قسم ہے انتقام کی شادی بعض اوقات انتقام یا زد اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو محبت نہیں ہوتی ہے زندگی میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا نشلوں پہ کیا سراک پڑھیں گے وہ صرف اس لیے لڑکی یا لڑکا شادی کرتے ہیں کہ وہ اس سے کسی چیز کا انتقام لینا چاہتے ہیں میرا چونکہ ایک بڑا طویل ایکسپیرینس ہے اس میں تو ایسے میں نے کیسز خود دیکھے ہیں سنے نہیں خود دیکھے ہیں پھر ایک شادی کیا اور قسم ہوتی ہے دشمنی کو ختم کرنے کے لیے لوگ اپنے بچوں کی آپس میں شادیاں کر دیتے ہیں یہ ناراضگی ختم کرنے کے لیے ہو تو یہ ٹھیک ہے لیکن جہاں یہ رسم کی شکل میں جیسے ہمارے پنجاب میں بھی ونی جو ہے وہ بہت زیادہ کی جاتی ہے کہ اگر کسی کا کوئی آدمی مار دیا گیا ہے تو وہ معافی مانتا ہے خاص رکم دیتا ہے اور پھر اس کے بدلے میں ساتھ بیٹی بھانجی یا کوئی بھی بہن جو ہے وہ رشتے میں دے دیتا ہے ساری عمر وہ لڑکی ایک سیکنڈ تھرڈ فورت کلاس بھی نہیں جاتی ہے نہ اس کو عزت ملتی ہے محبت تو بہت دورتی بات ہے اور نہ اس کی اولاد کو ملتی ہے اور ایک اور شادی کیا ہوتی ہے جو والدین ایموشنلی بچوں کو مجبور کر کے کراتے ہیں میں خود بھی والد ہوں اس لیے میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ وہ ایموشنلی بلیک میر کرتے ہیں لیکن کچھ والدین ایسا کرتے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے ابھی میں جب آپ کو اسلام کا نقطہ میں نظر ارز کروں گا تو اس میں ان چیزوں کی وضاحت کرتے ہوں گا کاروباری شادی یہ کیا ہوتی ہے کاروباری شادی وہ ہوتی ہے جس میں دو کاروباری لوگ دو لوگ جو ایک جگہ پر کام کرتے ہیں ایک بڑی پوزیشن میں ایک چھوٹی پوزیشن میں ہے تو وہ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں کہ ہم سینرڈی ہو جائے گی انرڈی سے کاروبار بڑھے گا اور ترقی کریں گے اچھا یہ چیزیں سوچتے ہوئے میں آکے تفصیل میں جب جاؤں گا تو دیکھئے گا کہ جب میری نیت یہ ہے اور میرے سمدھی کی نیت بھی یہ ہے کہ ہمارے کاروباروں کو تقویت ملے گی تو وہاں بچوں کی خوشی کا تو ہم نے سوچا ہی نہیں ہے یاد رکھئے ہر عمل کا ایک رد عمل ایکشن ہے جو نیوٹن نے کہا تھا یہ بلکسکلی اسلام کا بنیادی عمل ہے کہ نیت اسی پر عملوں کا دارمدار ہے اس کے بعد ایک اور شادی آتی ہے وہ بڑی دلچسپ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک دوبارہ لین کرتے ہیں اس طرح پھر بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ بزرگ اپنے رشتوں کا اور اپنی عزت کا واشتہ دے کے اور بعض وقت میں اپنے دپٹے باپ اپنی ٹوکیاں اپنی پگڑیاں بچوں کے پاؤں میں رکھ دیتے ہیں وہ شادیاں بھی زیادہ اچھی کامجاب نہیں ہوتی ہیں اس طرح کچھ اور بھی زمین اس سلسلے میں ہے لالچ میں کی گئے شادیاں کہ یہاں سے جہیز زیادہ ملے گا یہ ہمارے بچے کو سیٹ کروا دیں گے تو وہ بہتر کمپرومائزنگ شادیاں ہوتی ہیں لالچ میں کہ جہیز ملے گا یا کچھ اور آ جائے گا ایک کمپرومائزنگ شادیاں ہوتی ہیں کمپرومائزنگ تھوڑی ڈیفرنٹ قسم ہے کمپرومائزنگ میں کیا ہوتا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اگر خدا نہ خاصتہ اس کی تان ٹھیک نہیں ہے تو دوسرا آدمی جو ہوتا ہے اس کی آنکھ ٹھیک نہیں ہوتی یا اس میں کوئی اور جسمانی نقص ہوتا وہ کمپرومائز کیا جاتا ہے وہ جو بنیاد ہے اس رشتے کی جو روح ہے وہ نظر انداز ہو جاتی ہے وہ لوگوں میں محبت وقت کے ساتھ پیدا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے لیکن بازوقات نہیں ہوتی چونکہ اس کی بنیاد کمپرومائز پر سمجھوتے پر رکھی گئی ہوتی ہے ایسا نہیں دونوں طرف سے اجابہ قبول اور ایکسیپٹنس بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے یہ ٹوپی پورا ہوئی ہے اور آخری قسم آخری قسم رضا الہی کے لیے کی گئی شادی ہے وہ شادی جس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا درکار ہو وہ بھی ایک قسم ہوتی ہے اور وہ آگے شادی ایسی بھی تو ہوتی ہے اس نام سے آپ کو میں ایک اوریجنل واقعہ جو وقت کے ایک بہت بڑی علمی شخصیت کا ہے اوریجنلیس چنا ہوں گا تو اب اجازت دیشئے اب یہ ویڈیو میں ملاقات ہوگا ڈیو cą سے اعجاب